فجر سے ہوئے گا کیا؟ فجر پڑھنے کی جو عادیت آتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ قیامت کے دن کا نور ہے قیامت کے دن کی یہ روشنی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوشخبری سنا دون لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں مسجد میں فجر کی نماز پڑھنا یہ آپ کی زندگی کا مین گول ہونا چاہیے اگر آپ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے آپ فجر کو ٹارگٹ کریں فجر کی فکر کریں اور فجر سے ہوئے گا کہ آپ کی روٹین اچھی ہو جائے گی آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی آپ کا دن اچھا گزرے گا ایک حدیث اور میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں جو پاہ جماعت نماز پڑھتا ہے ایک حدیث پاہ میں آتا ہے کہ جمعہ کی فجر کی نماز سب سے افضل ہے ساری نمازوں میں تو اب بھائیوں سے سب سے پہلے اپنے آپ سے پھر آپ سب سے ریکویسٹیں کہ ہم سب مل کے یہ فجر کو ٹارگٹ کریں کہ ہاں کل سے آج میں سو گئی کوئی بات نہیں کل سے ہم نے مسجد میں فجر پڑھنی ہے وجو کریں ٹائم پہ اٹھیں اللہ کا ذکر کریں اور آپ دیکھیں میں آپ کو رکھ لکھ کے دے رہا ہوں چیلنج ہے میرا آپ اپنا دن دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے اور فجر کو پھر لے کے چلیں پھر اس کو بیلڈ کریں باقی نمازوں پر بھی اس کو جوڑیں اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کا بہت جمعات نمازی بنائے اور اللہ تعالی ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے